اسلام علیکم ناظرین کے بین نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی ہاں خاہ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر سلنگرہ ہائی کورٹ کے فل کورٹ نے چیف جسٹس اجل بھویان کی قیادت میں 36 ایڈوکیٹس کو سینئر ایڈوکیٹ کا دیا درجہ اخامتی سکولز وہ مارکٹس کے بعد اب منی ہج ہاؤس کے لیے بھی وقف ارازیات کا حصول بوٹ سے خیمتی ارازیات کی حوالگی منشاہ وقف کی خلاف ورزی شہر میں ہج ہاؤس کا ہی مکمل استعمال نہیں محض دفاتر چلانے پر اکتفاہ دیگر دفاتر سے آمدنی کے استعمال پر بھی حکم وضاحت سے خاصر سب انسپیکٹرز وہ کانسٹیبل جائددوں کے لیے بارہ مارچ سے امتحانات دونوں اہدوں کے لیے اوبجیکٹیف اور ٹیکنیکل امتحانات کا شیڈیل جاری تیلگو اور اردو ٹیسٹ شامل تیلگانہ اور آندھ پردیش میں آئندہ ہفتے موسم خوشک رہے گا اور سردی میں اضافہ نہیں ہوگا محکم موسمیات شراب کی فروخت سے گزشتہ سال چونتیس ہزار کروڑ سے زائد کی آمدنی ایک سال میں سات ہزار کروڑ کا اضافہ سرکاری خزانے کو بھرنے کے لیے لیکور پولیسی میں نرمی وزیر تلہ سانی سنوا سیادف نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ حضیعہ گڑا رنگنادھا سوامی مندر میں ریشمی لباس پیش کیا ونگٹہ اکادشمی کے مواقع پر پنڈیتوں نے پون کمب کے ساتھ مندر میں آنے والے جوڑے کا استخبال کیا نئے سال کے دوسرے دن ونکٹہ اکادشمی کی آمد پر راشتر پنچائیتی راجعہ ترقی کے وزیر ارابلی دیا کرونے اپنے اہل خانہ کے ساتھ تیرو ملا تیرو پتی دیوستانہ میں سبا کے وقت بھگوان کالی یوگا بھگوان سری ونکٹیشورا سوامی مندر کا کیا دورہ اور کیے درشن ریاست بھر میں کانگریس لیڈروں کی گرفتاریاں گاندھی بھون پولیس کی تحویل میں پارٹی دفتر آنے والے رہنماؤں کو پولیس گیٹ پر روک رہی ٹی پی سی سی کے صدر ریونت ریڈی کو ان کے گھر پر گرفتار کر لیا گیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورکن پارلمنٹ ہیدرباد بیرسٹر اسدودی نویسی کی ہدایت پر منچریالزلے میں اے آئی ایم آئی ایم کی نئی پرائیمری یونٹ کمیٹی خیم اے آئی ایم آئی ایم کاروان رکنے سمبلی کوسر مویددین اور حق نظیر انچارچ شعب تنظیم کے ساتھ پارٹی کارپوریٹر محمد نصیر الدین دیواپور گاؤں اور منچریالزلے میں کاشم پیٹ منڈل میں نئی بودھ کمیٹیاں تشکیل دیں ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چالی رہے گا جرمنٹن سوپر اسپیشالیٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپطال میں چویز گھنٹے، ایم آر آئی، سیٹی سکین، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہسپیٹل، پلہ نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدر آباد اور اب خبروں کی تفسیر حکومت ریاست کے مختلف ازلامے اور خافی ارازیات کو تلنگانہ اخلیتی اخامتی سکولوں کے علاوہ مارکٹ کے نام پر حاصل کرنے کے بعد اب مینی حج ہاؤس کے نام پر حاصل کرنے کی کوشش کر رہی اور وقف بوٹ کی جانب سے حکومت کی تجاویز کو خبول کر کے انتہائی خیمتی ارازیات مینی حج ہاؤس کے لیے حوالے کی جانے لگی ہیں جو کہ منشاہ وقف کی سرے خلاف فرضی کے علاوہ ریاست میں موجود اور خافی جادتوں کی تباہی کے مترادف ہے دوہزار دو میں تلگو دیشم حکومت میں شہر میں حج ہاؤس کی تعمیر کے لیے رزاق منزل کا انتخاب کر کے منزل امارت کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا اور احمد شریف لائبری کے لیے موقفہ خلب شہر میں واقع انتہائی خیمتی ارازی پر حج ہاؤس کی تعمیر عمل میں لائی گئی اور اس وقت کے اعتراضات پر وقف بوٹ اور حکومت نے عدالت میں تمانیت دی تھی کہ احمد شریف لائبری کو برقرار رکھا جائے گا اور اس اوقافی جائدات کی ملکیت میں تبدیلی نہیں لائی جائے گی بلکہ حج ہاؤس کی امارت میں جو دفاتر چلائی جا رہے ان سے ہونے والی آمدنی سے مسلم طلبہ و طالبات کو تعلیمی وظائف کی فراہمی عمل میں لائی جائے گی اس تمانیت کے بعد حج ہاؤس کی تعمیر میں حائل رکاوٹیں دور ہوئیں لیکن اس کے بعد شاید حکومت اور وقف بوٹ نے رزاق منزل کے منشاہ وقف کو فراموش کر دیا کیونکہ حج ہاؤس کی امارت میں موجود لائبری تشکیل تلنگانہ کے بعد غائب ہو چکی ہے اور اس میں جہاں زائد از پانچ ہزار کتب موجود تھے وہ کس حالت میں ہیں اور کہاں ہیں اس کا کسی کو علم نہیں تشکیل تلنگانہ سے خبل تک حج ہاؤس کی امارت میں یہ لائبری موجود تھی لیکن اب موقفہ رازے کے منشاہ وقف کو خود وقف بوٹ نے فراموش کر دیا ہے تلنگانہ سٹیٹ لیول پولیس ریکروٹمنٹ بوٹ نے سب انسپیکٹر وہ پولیس کانسٹیبل جائددوں پر تقرارات کے لیے تحریری امتحانات شیڈل جاری کیا ہے ایس سی ٹی سب انسپیکٹر سیویل پولیس کانسٹیبل سیویل ٹرانسپورٹ کانسٹیبل اور پروہیبیشن اینڈ ایکسائس کانسٹیبل کے خطعی تحریری امتحانات کا بارہ مارچ سے آغاز ہوگا تیکنیکل پیپر اوبجیکٹیف ٹائپ بھرائے ایس سی ٹی سب انسپیکٹر اور ایس سی ٹی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر آلہ ترتیب بارہ مارچ کو سبح دس بجے تا ایک بجے دن اور دو پہر دھائی بجے تا ساڑھ پانچ بجے شام رہیں گے ایس سی ٹی اس آئی پی ٹی اوٹسٹ کے ٹیکنیکل پرچے اوبجیکٹیف ٹائپ امتحان چھبیس مارچ کو سبح دس تا ایک بجے دن رہیں گے ایس سی ٹی پولیس کانسٹیبل درائیب ڈرائیور اپریٹر وہ ایس سی ٹی پولیس کانسٹیبل میکانیک کے لیے ٹیکنیکل یا اوبجیکٹیف ٹائپ امتحان دو اپریل کو سبح دس بجے تا ایک بجے دن اور دو پہر دھائی بجے تا ساڑھ پانچ بجے شام رہیں گے ریکروٹمنٹ بورٹ سے آرتمیٹک اور دماغ سلاحیت سے متعلق اوبجیکٹیف ٹائپ امتحان اور انگلیش کا امتحان آٹھ اپریل کو سبح تھا دس بجے تا ایک بجے دن اور دو پہر دھائی بجے تا شام ساڑھ پانچ بجے رہیں گے یہ امتحان ایس سی ٹی سب انسپیکٹرز اور اسسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کی جائدتوں کے لیے رہے گا ریاست تلنگانہ وہ آندھ پردیش میں آئندہ ہفتے موسم خوشک رہے گا اور سردی میں اضافہ نہیں ہوگا محکم موسمیات کے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ آئندہ پانچ یوم میں موسم میں کسی تبدیلی کے آثار نہیں جبکہ بعض سرحدی علاقوں میں درجہ حرارت میں معمولی گراوٹ کا امکان ہے آندھ پردیش کے ساحلی علاقوں میں آئندہ ہفتے مطلع آبر آلود ہوگا ہلکی بوندہ بادی کا بھی امکان ہے جبکہ تلنگانہ بھر میں مطلع آبر آلود ہونے یا بوندہ بادی کا امکان نہیں آدل آباد کمرم بھی ماصف آباد اور میدک میں درجہ حرارت میں معمولی کمی ہو سکتی ہے لیکن شہر وہ نواہی وہ مضافاتی علاقوں میں درجہ حرارت میں گراوٹ کا امکان نہیں ہے تلنگانہ کے وزیر تلہ سانی سنوا سیادف نے اپنی اہلیہ کے ساتھ تزیہ گڑا رنگانہ دھا سوامی مندر میں رشمی لباس پیش کیا ونکٹا اکادشمی کے موقعے پر پنڈیتوں نے پون کم کے ساتھ مندر میں آنے والے وزیر جوڑے کا استقبال کیا وزیر سنوا سیادف کے جوڑے نے ریاستی حکومت کی جانب سے رشم کے کپڑے چڑھائے اور خصوصی پوجا کی موسیقی 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 نئے سال کے دوسرے دن ونکٹا اکادشمی کی آمد پر راشتر پنچیت راج دہی ترخی کے وزیر ادرابلی دیا کرونے اپنے خاندان کے ساتھ تیرملا تیرپتی دیوستانہ میں صبح کے وقت بھگوان کالی یوگا بھگوان سری ونکٹیشور سوامی مندر کا دور اکھیا انہوں نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تلنگانہ آندھرا اور ہندوستان کے عوام کی بھلائی ہو انہوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ کے چیف نسٹر کے سی آر کو سری وری کا شروعات اور فضل حاصل ہے اور اسی فضل سے وہ اور بھی بہت سے مستفید کام کرتے رہیں گے بینڈرہ ٹرمن سجودپور سوریا نگری ایکسپریس ٹرین جودپور ڈیویجن کے راج کے واس بو مادرہ ریل سیکشن کے درمیان آج علل صبح پٹری سے اتر گئی جس سے دو درجن سے زیادہ مسافر زخمی ہو گئے ریلویڈ کے سرکاری ذرائع کے مطابق ٹرین نمبر ون ٹو فور ایٹ زیرو بینڈرہ ٹرمن سجودپور سوریا نگری ایکسپریس کے تیرہ ڈبے آج علل صبح تین بچ کر ستائیس منٹ پر جودپور ڈیویجن کے راج کے واس بو مادرہ ریل سیکشن کے درمیان پٹری سے اتر گئے ان میں سے تین کو چز اولٹ گئے حالانکہ ان میں سے کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا حادثے میں چھبیس مسافر زخمی ہوئے جن میں سے ایک مسافر شدید زخمی ہے زخمی مسافروں کو علاج کے لیے پولی کے بانگر اسپتال لے جائے گیا ریلوی کی طرف سے جودپور سے حادثے سے متعلق ریلیف ٹرین اور ریلوی کے عالی حکام موقع پر پہنچ کے اور امدادی کام جنگی بنیادوں پر جاری رہا ناظرین وقت تو چلے ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا دیال دنگ پورٹی اور کنسٹرکشن تیلی سرمیسی Experience the difference Custom Remodeling and Renovation Complete Kitchen Remodeling Complete Bathroom Remodeling Basement Finishing and Remodeling Interior and Exterior Painting Electrical Installation and Repair Plumbing Installation and Repair Address King's Colony Shastrupurab Hyderabad Contact 984-936-388 and 868-678-1110 اور اب خبروں کی تفسیر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورکنے پارلمنٹ Hyderabad بیرسٹر اسدودی نویزی ہدایت پر منچریال ظلے میں AI-MIM کی نئی پرائمری یونٹ کمیٹی خیم کی گئی ہے AI-MIM کاروان کے رکنے سمبلی کوثر موی الدین اور حق نظیر انچارچ شعب تنظیم کے ساتھ پارٹی کارپوریٹر محمد نصیر الدین دیواپور گاؤں اور منچریال ظلے میں سمپیٹ منڈل میں نئی بودھ کمیٹیاں تشکیل دیں اس معاقل پر AI-MIM دیواپور کے صدر علی اور سرگرم کارکنان موجود تھے ریاست کے گرام پنچائت اداروں کے فنڈز کے اجرائی میں تلگانے حکومت کی ناکامی کے خلاف کانگریس پارٹی کا ہیدرباد کی اندرہ پارک پر منقضہ ایک روزہ دھرنے کے زمن میں بھینسہ کانگریس قائدین جن میں ریاستی او بی سی نائب صدر آنند رو پٹل احمد مہیو دن سابقہ کانسلر احمد خان حوالدار اور امیلتی فضلی اخیتی جنرل سیکریٹری کو بھینسہ پولیس نے صبح کے آخات میں گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا بادزہ رہا کر جیا گیا سرپلو تلس کھونٹے پربوطو آنی پڑکوڑتارو تسکو گلگو تارو ماری اٹوناٹی سرپنجل لیدھولو سینٹرل گورمنٹی چیلہ لیدھولو راشتر پربوطو مللین چی اینا سانتہ دینکو سا وادکو نی سرپنجلو بیبادی پال جیسدو ناری ای روز مانا زوستہ ہونا ہم راشتر پلو چالا سرپنجلو حیدرباد کانگریس کمیٹی نے آنے والے اسمبلی انتخابات کے پیشنیزر حیدرباد کے پرانے شہر میں اپنے تنظیمی نیچ ورک کو مضبوط کرنے کے لیے چار منار اسمبلی حلقے کے لیے اپنے پارٹی دفتر کا افتتا کیا پارٹی نے یہ بھی اعلان کیا کہ اگلے چند ہفتوں میں پرانے شہر کے تمام مینسپل ڈیویزنز میں پارٹی دفاتر قائم کی جائیں گے اور ٹی پی سی سی کے صدر ائر ایونٹ ریڈی تمام مینسپل ڈیویزنوں میں میٹنگوں سے خطاب کریں گے سابق وزیر اور سابق خائد اپوزیشن تلگانہ خانساس کانسل محمد علی شبیر کے ساتھ حیدرباد ڈی سی سی صدر سمیر ولی اللہ سابق وزیر ڈاکٹر چی چندہ ریڈی نے کانگریس پارٹی کے دفتر کا افتتا عمل ملایا آخر میں پھر ایک بانہ سر سرخیوں پر تلگانہ ہائی کورٹ کے فل کورٹ نے چیف جسٹس اجل بھویان کی قیادت میں چھتیس ایڈوکیٹس کو سینئر ایڈوکیٹ کا دیا درجہ اخامتی سکولز وہ مارکٹس کے بعد اب منی ہج ہاؤس کے لیے بھی وقف ارازیات کا حصول بورٹ سے قیمتی ارازیات کی حوالگی منشاہ وقف کی خلافرزی شہر میں ہج ہاؤس کا ہی مکمل استعمال نہیں محض دفاتر چلانے پر ایک تفاہ دیگر دفاتر سے آمدنی کے استعمال پر بھی حکم وضاحت سے خاصر سب انسپیکٹرز وہ کانسٹیبل جائددوں کے لیے بارہ مارچ سے امتحانات دونوں اہدوں کے لیے اوبجیکٹیف اور ٹیکنیکل امتحانات کا شیڈیل جاری تیلگو اور اردو ٹیسٹ شامل تیلنگانہ اور آندھ پردیش میں آئندہ ہفتے موسم خوشک رہے گا اور سردی میں اضافہ نہیں ہوگا محکم موسمیات شراب کی فروخت سے گزشتہ سال چونتیس ہزار کروڑ سے زائد کی آمدنی ایک سال میں سات ہزار کروڑ کا اضافہ سرکاری خزانے کو بھرنے کے لیے لیکور پولیسی میں نرمی وزیر تلہ ثانی سنوا سیادف نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ حضیعہ گڑا رنگنادھا سوامی مندر میں ریشمی لباس پیش کیا ونگٹہ اکادشمی کے مواقع پر پنڈیتوں نے پون کمب کے ساتھ مندر میں آنے والے جوڑے کا استخبال کیا نئے سال کے دوسرے دن ونگٹہ اکادشمی کی آمد پر راشتر پنچائیت راجب دیہی ترقی کے وزیر ارابلی دیا کرونے اپنے اہل خانہ کے ساتھ تیرو ملہ تیرو پتی دیوستانہ میں صبح کے وقت بھگوان کالی یوگا بھگوان سری ونگٹہ شورا سوامی مندر کا کیا دورہ اور کیے درشن ریاست بھر میں کانگریس لیڈروں کی گرفتاریاں گاندھی بھون پولیس کی تحویل میں پارٹی دفتر آنے والے رہنموں کو پولیس گیٹ پر روک رہی ٹی پی سی سی کے صدر ریونت ریڈی کو ان کے گھر پر گرفتار کا لیا گیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر وہ رکنے پارلمنٹ ہیدرباد بیرسٹر اسدودی نویسی کی ہدایت پر منچریالزلے میں اے آئی ایم آئی ایم کی نئی پرائیمری یونٹ کمیٹی خائم اے آئی ایم آئی ایم کاروان رکنے سمبلی کوثر مہی الدین اور حق نظیر انچارچ شعب تنظیم کے ساتھ پارٹی کارپوریٹر محمد نصیر الدین دیواپور گاؤں اور منچریالزلے میں کاشم پیٹ منڈل میں نئی بودھ کمیٹیاں تشکیل دیں اس کے ساتھ خبرنامہ اقتطام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے